السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ بینہما برزخ لا يبغیان فبئی آلائی ربکما تکذبان یخرج منہما اللعلوب المرجان صدق اللہ لزیم سبحان اللہ یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی انتہائی احترام وقیدت کے ساتھ مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول صدیق و فاروق و عثمہ حیدر حیدر ہر ایک اس کی شاق آج کی یہ محفل چھٹی محفل ہے اور آپ کے ساتھ یہ دوسری میری نشست ہے اور آپ نے مولانا سے سمات کیا ہے کہ آج کا جو عنوان ہے انہوں نے چار مصروں نے اس کا خلاصہ بھی پیش کر دیا اسی مناسبت سے چند آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا اللہ تعالیٰ اس کے مطالق حق کہنے اور حق سننے اور حق پر عمل کرنے اور حق کو عام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تیرہ صدیوں سے زیادہ کا عرصہ بیٹ چکا ہے کربلا بیان بھی ہو رہا ہے کربلا سنا بھی جا رہا ہے کربلا محسوس بھی کیا جا رہا ہے کربلا بعض لوگوں کو دکھایا بھی جا رہا ہے اور ایک طویل داستان ہے کربلا کی اور کربلا کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی اندر ایسی ہماجہتیت ہے اور اس کے اندر ہر نکاتی ایک لاحے عمل ہے کہ انسان کو ہر دور میں یہی کربلا انقلاب کے لیے محمیز عطا کرتی ہے ہندوستان میں آزادی کی جنگ کی جو ابتدہ ہوئی ہے اگر آپ ان ناموں کو پڑھیں گے تو شروعات کرنے والے لوگ بھی وہی آپ کو نظر آئیں گے جن کا تعلق کسی نہ کسی اعتبار سے کربلا سے جڑا ہوا ہے جن لوگوں نے آزادی کی لڑائی میں روپ ہوں کی ان کا تعلق بھی آپ کو کربلا سے ملے گا ایک طویل داستان ہے میرا وہ امان نہیں لیکن ایک ایسی شخصیت ایک شخصیت جو اٹھ کر کے کھڑی ہوتی ہے اور وہ پورے دین کے گرتے ہوئے دھاچے کو ایک سٹھ ہجری کے اندر جو دھاچہ دین کا گر رہا تھا اس کو اپنے کندوں پر اٹھا لیتی ہے اور ایک ہی شخصیت اس پورے دھاچے کو اپنے کندوں کا سہارا دے کر خون سے سینچ کر اس طریقے سے محفوظ کر دیتی ہے کہ اب قیامت تک اگر کوئی بندہ دین کی حفاظت نہ بھی کرے تو بھی اللہ کا دین گیارنٹیٹ محفوظ ہے اور اب اللہ کا دین کبھی تنہا نہیں ہو سکے گا کیوں؟ اس لیے کہ اب اگر اللہ کے دین کا محافظ بن کر کوئی شخص کھڑا نہ بھی ہو تو کربلا کے وہ تار کربلا کے وہ نکات کربلا کا وہ دیا وہ پیغام ہر مسلمان کے اندر اس طریقے سے جڑپ کر چکا ہے کہ کوئی نہ کوئی انسان ضرور بل ضرور جو ہے امامِ عالی مقام کے عزم بالجزم کا جو ہے وہ پرتوبن کر کے وہ اللہ کے دین کے پرچم کو تھامتا ہوا نظر آئے گا لیکن یہ بات خاص طور پر اہلِ علم کے نزدیک ہونا چاہئے اور اہلِ عقل دانش کی توجہ اس پر ہونی چاہئے کہ ایک شخصیت ہے جسے حسین کہتے ہیں اس نے دین کے گرتے ہوئے دھانچے کو اس لیے کہ ایک طرف پوری حکومت ہے ایک طرف پوری حکومت ہے کئی برعاصوں پر پھیلی ہوئی حکومت ہے لاکھوں لوگ اس حکومت کے ساتھ ہیں اور حکومت اللہ کے دین کو مٹانا چاہتی ہے اور ایک ہی بندہ اٹھ کر کے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اللہ کے دین کو بچا لے جاتا ہے آپ اندازہ فرمائیں حکومت کے مقابلے میں اگر حکومت دین بچانے آئے افراد کے مقابلے میں اگر افراد دین بچانے آئے لاکھوں کے مقابلے میں اگر لاکھوں دین بچانے کے لیے آئے چلے لاکھوں کے مقابلے میں ہزاروں ہی آ جائے تب بھی انسان سوچتا ہے کہ چلے کچھ نہ کچھ مقابلے کا معاملہ ہے لیکن ایک طرف بائی فزار کا لشکر یہ تو میدان میں تھا اس کے بعد لاکھوں کی وہ تعداد ہیں جو ان کے پیچھے نہ نظر آنے والی ہے لیکن ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے پورے عظم کے ساتھ آپ امام حسین کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کریں لیکن اس سے پہلے کہ امام حسین کی شخصیت کو ہم سمجھیں اس لیے کہ جب بھی کوئی انسان بنتا ہے جب بھی کوئی انسان سورتا ہے جب بھی کوئی انسان ترقیب پاتا ہے تو اس میں تین چیزیں بنیادی طور پر ہوتی ہیں جس ماحول میں اس کی پرورش ہو رہی ہے وہ ماحول بہت زیادہ اہمیتوں کا حامل ہوتا ہے نمبر دو وہ جس سے خون کا رشتہ لگتا ہے وہ خون کا رشتہ بڑا اہمیتوں کا حامل ہوتا ہے اور اس کا دودھ کا رشتہ جس سے ہوتا ہے وہ رشتہیں دودھ بھی بڑی اہمیتوں کا حامل ہوتا ہے ایک بات یاد رکھنا اگر یہ تین بنیادی چیزیں نہیں ہیں اگر کوئی بندہ ملمہ کاری کی وجہ سے دوسرے کا ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی کی وجہ سے بدلتا ہے تو اس کے اندر بنیادی طور پر وہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا جیسے مثال کے طور پر ایک بات آپ کو بتائی جائے بہت جلدی عنوان پر پہنچتے ہیں اگر آپ کسی بکری کو شیر کی خال پہنا دے کہ وہ بکری شیر کی خال پہن لے لیکن بکری شیر کی خال پہن کر دور سے آپ کو شیر تو نظر آئی گی مگر جب وہ بولے گی تو اس کی حقیقت جو ہے وہ بلکل بے نقاب ہو جائے گی کیونکہ وہ شیر کی خال پہن کر اپنی خال کو چھپا تو سکتی ہے بکری لیکن وہ شیر کی دھال لائے کہاں سے وہ شیر کی آواز لائے کہاں سے وہ شیر کی جڑا تر شجاعت لائے کہاں سے کیونکہ وہ تو فطری طور پر ہے وہ تو نصبی طور پر ہے وہ تو خونی طور پر ہے وہ تو دودھ کا اثر ہے اس لیے کہ اللہ اکبر چمڑے پہن کر کے کوئی بدل نہیں سکتا لوگ دھوکہ تو کھا سکتے ہیں بلا تمثیر یہ شیر یہ خون یہ ماہول یہ تین چیزیں انسان کی زندگی پر بہت زیادہ سرانداز ہوتی ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی اگر انسان با اخلاق ہو جائے با اخلاق ہو جائے با کردار ہو جائے علم حاصل کر لے تقدس حاصل کر لے تقاہ حاصل کر لے کہیں نہ کہیں اس کا پیر پھسلتا ہے کہیں جرت میں پیر پھسلے گا کہیں گفتگوں میں پیر پھسلے گا کہیں پیر کہیں نہ کہیں اس کا پیر ضرور پھسلے گا کردار پر گفتار پر انداز زندگی پر کہیں نہ کہ اس میں کمی ضرور واقع ہوگی لیکن آج جس امام علی مقام نے میدان کربلا سجایا ہے اور پورے دین کو قیامت تک محفوظ کیا ہے اللہ وقت پر اس کا اثر یہ رہا کہ دنیا میں جب بھی کوئی یزیدی فتنہ اٹھا کسی کی اولاد میں سے کوئی کھڑا ہوا یا نہ کھڑا ہوا لیکن کربلا والے کی اولاد نے ہر دور میں اسلام کا پرچم اٹھایا کیونکہ وہ خون سے خون میں منتقل ہوا مثال کے طور پر آپ دیکھیں میرے آقا نے صلاة و تسلیم کے پیارے دیوانوں سم کی خدمات سراکھوں پر ہے ہند میں کفر سر چڑھ کے بول رہا تھا کربلا والے کا بیٹا آیا نبے لاکھ کو کلمہ پڑھایا بگداد میں دین جو ہے وہ مٹ رہا تھا بلکہ مر رہا تھا وہاں کربلا والے کا بیٹا آیا اور محید دین بن کر کے دین کو نئی زندگی عطا کر دی اسی طرح کلیر میں اللہ اکبر زمین پر جس نے اللہ اللہ اہل جنت کی بارات اتار دی ہے وہ حضرت سابر اللہ اوٹین وہ بھی کلیری امام علی مقام کی نسل اسی طریقے سے شاہ پر قطلہ محرہ ویر اللہ اکبر جہاں آ کر کے لوگوں کے مقام اور مرتبے بلند ہوتے ہیں جہاں آ کر کے علماء اللہ اکبر مجددیت کے مقام پر پہنچتے ہیں جہاں آ کر کے تقوی مرات پر پہنچتا ہے آخر وہ بھی تو نسل حسین سے متعلق ہیں اسی طریقے سے نظام الدین محبوب الہی دیکھیں اسی طریقے سے مقدوم اشرف جہانگر سملانی دیکھیں اسی طریقے سے سید احمد کبی رفائی دیکھیں حتیٰ کہ آخری میں اللہ کے دین کا محافظ بن کر جو امام مہدی تشریف لائیں گے ان کا تعلق بھی جو ہے وہ نسل حسین سے ہوگا یہ جرات کیوں پیدا ہو رہی ہے اس لیے کہ اس میں بنیاد تین چیزیں ہیں اس جرات کے پیچھے بنیاد تین چیزیں ہیں اس سے پہلے کہ میں امام علی مقام پر کچھ گفتگو کروں اس بنیاد کو سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں یہ واقعہ نظم اللہ علی کے اندر یہ کتاب ہے حضرت سید محمد بلگرامی رحمت اللہ علی کی اور اس کا نام جو نظم اللہ علی ہے یہ لعلو یخرج منہما لعلو والمرجان اس آیت سے اس کا نام اخص کیا گیا ہے نظم اللہ علی سید محمد بلگرامی نے بھی لعلی نام سے لکھا اسی طریقے سے جو ہے وہ اسی گھرانے کے چشم چراغ انہوں نے جن کا مزار مصر میں ہیں انہوں نے بھی لوعالی کے نام سے کتاب لکھی گرز کے لولو اس نسبت سے کئی کتابیں لوعالی کے حوالے سے لکھی گئی اس میں یہ واقعہ درج ہے جس کا مفہوم یہ ہے جنت آتی کہاں سے ہے جنت آتی کہاں سے ہے ہمت آتی کہاں سے ہے اس لیے کہ کچھ چیزیں انسان باہر سے سیکھتا ہیں اور کچھ چیزیں انسان کے اندر سے آتی ہے مثال کے طور پر جن کا تعلق بادشاہوں کی اولاد سے ہوگا اس میں کہیں نہ کہیں شاہی خاندان کا سر مٹتے مٹتے بھی رہے گا مثال کے طور پر لوگ کہتے رسی جلی بل نہ جلا ایسے میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا اسلام میں نصب پہ فخر جائز نہیں لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا مومنوں کا جے امام ہوگا العیمت من القرآش کہ جو امام ہوگا امیر المومنین ہوگا وہ قرآش سے ہوگا کیوں اس لیے کہ کسی حل کے پھلکے کو لاکر بکھائیں گے تو کئی دو پیسے کے بجنے میں سودا نہ کر لیں اس طریقے سے آثار ہوتے ہیں معاملات ہوتے ہیں اللہ اکبر نصب پہ فخر حرام ہے نصب پہ فخر جائز نہیں ہے لیکن اللہ اکبر اس کے کچھ اثرات بھی اسلام کے اندر ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیر گزرے لوگوں کو جو ہے وہ امارت کے مقام پر فائز نہیں فرماتے تھے آپ اس کی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں میرے آقا علیہ السلام دو تسلیم کے پیارے دیوانوں جب تک اسلام کا پرچہ اماموں کی آل کے ہاتھوں میں رہا ایمہ کی احلادوں کے ہاتھوں میں رہا اس وقت نظام کچھ اور تھا اور بعد میں جو نظام بدلہ آپ اس کی تاریخ بھی پڑھ لیں اس کی طرف نہیں جاتا لیکن نظم اللہ علیہ سے جو بات آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام کے انقلاب کی وجہ کیا ہے امام کی جرک کی وجہ کیا ہے بائیس ہزار گلش کر بائیس آدمی کو دیکھ کر کے انسان کے قدم اکھڑنے لگتے ہیں سانسیں چڑھنے لگتی ہیں انداز بدلتا ہے انسان کی بولی بدلتی ہے لیکن قربان جائیں اللہ اکبر امام علی مقام کو سمجھنے کی کوشش کی جائے معرفت حسین 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 کرنے کی کوشش کی جائے جب حضرت سیدنا امام زین العاب دین بار روتے بار بار روتے ہر بار روتے امام زین العابدین سید سجاد عابد بیمار امام العیم اللہ اکبر زین زین العبا رضی اللہ تبارک وطالع صرف روتے 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 تھنڈا پانی زندگی میں ایک مکان تعمیر کر رکھا تھا جس کا نام بیت الحزن رکھا تھا غم کا گھر رکھا تھا وہاں عبادت کرتے گریہ کرتے گریہ اوزاری کرتے عجیب زندگی کا انداز تھا ایک دن امام محمد باقر جو امام زین العابدین کے بڑے شہزادے ہیں چھوٹے شہزادے نے کہا بھئیہ بابا ہمیشہ روتے کیوں ہے اللہ اکبر تو اس وقت امام زید سے پتہ ہے کہ بیٹا زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے جب یعقوب بیٹے کو زندہ محسوس کرتے ہیں تو کوئی سبر ہو جاتا ہے اور جب سوٹے کہ فوت ہو گیا تو رونے لگتے ہیں شکر کے اندر شکر میں روتے روتے یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی یعقوب نے ایک یوسف کھویا تو روتی روتی آنکھیں سفید کر گئی میں نے ایک نہیں میں تو اپنے خاندان کے انیس کے انیس لوگوں کو اپنی لگاؤں کے سامنے میں نے سبا ہوتے دیکھا گوڑے دوڑتے دیکھے نیزوں پر سب اٹھتے دیکھے جسم سے کپڑے اتارتے دیکھے بیبیوں کے ڈپٹے چھلتے دیکھے اب میں نہ رہوں تو کون میرے بیٹو اگر مجھ پر جو افتاد پڑی کسی پہاڑ پہ 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 تو وہ پہ بھی ریزہ ریزہ ہوتا اب میں کیوں نہ روں امام محمد باقر نے وہ داستان اپنے چھوٹے بھائی امام زید کو بدلہ لینے جائے گا اگر تو نبی کی اولاد بن کر سید بن کر گیا تو تجھ پر افتاد بہت پڑے گی تجھے ستایا بہت جائے گا تجھے تکلیب پڑی پہنچائے جائے گی اگر تو اہل بیعت کو یعنی اپنے آپ کو اہل بیعت بتا کر سید بتا کر آل سب ظاہر نہیں کرنا بلکہ اپنے آپ کو تاجر ظاہر کرنا کہ میں ایک تاجر ہوں اور آیا ہوں کسی کام سے لیکن بدلہ ان سے لینا میرے نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں کہ بدلہ ان سے لینا امام زید کو اپنے بڑے بھائی کی بات سمجھ میں آ گئی امام زید نکلے تاجیروں کے بھیس میں اب ان کے ساتھ خوش تھی وہ بھی تاجیروں کے بھیس میں جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچے امام زید چاہتے تھے کہ ایک گندے امام کے پیچھے آکر ہاتھ باندھ لیں توجہ کرنا ایک گندے امام کے پیچھے ہاتھ باندھ مکاری کرلیں ہاتھ باندھ لیں تقیہ کرلیں اس طریقے سے ذہن میں کوئی بات وسوسہ آیا ہوگا لیکن جب چاہاں کے گندے کے پیچھے کھڑے ہو اور ہاتھ باندھ لیں تو خون علی نے جوش مارا دودھ بطول اور شیر بطول نے کجوکے دیئے کہ دوسرے لوگ تقیہ کرسکتے ہیں علی کا خون کیسے تقیہ کرے جب علی نے نہیں کیا شیر بطول کیسے تقیہ کرے جب فاطمہ نے تقیہ نہ کیا اللہ اکبر مذہب تقیہ بازوں کا نہیں ہوتا مذہب کو قل جال حق وزاق الباطل ان الباطل کان زہو کا اللہ اکبر ہاتھ باننا چاہتے تھے مشن پورا کرنے کے لئے ہاتھ نہ پڑھے پی آگے امام کھڑا ہونے جا رہا تھا اس کا بازوں پکڑا پکڑ کر کہ امام کون تھا جام مسجد کا وقت کا بادشاہ تھا اس کا ہاتھ پکڑ اس کو پیچھے کیا خدا کے پڑے جمعہ کی نماز پڑھائی نماز کے لئے سب رکھ گئے سب خاموش ہو گئے نماز ہو گئی جیسی نماز ہوئی ہنگامہ بادشاہ وقت کو بلکہ میں بادشاہ کہہ رہا ہوں ان لوگوں نے کہا خلیفہ وقت کو کس نے ہاتھ پکڑ کے پیچھے کیا اور ان کے ماننے والوں نے دیکھا کہ سکتی ویسے اگر شیئر کو کسی اور کی خال پہنا دے تو اس کی آواز نکلنے پر اس کی بھی حقیقت رسلیت چھپ نہیں سکتی تو جس وقت جوہے انہوں نے کہا بھیس میں تو تاجیروں کے نکلے تھے باپ دادا کا بدلہ لینے مشل پورا کرنے یہ کیا کر دیا زید نے جلدی سے ماننے والوں نے وہاں سے بگایا نکلو چلو جلدی جاؤ اور شور کیا تاجیر تھا تاجیر تھا جس پہ یہ سمہنگامہ کیا بعد شائع وقت ممبر پہ بیٹھا اللہ کی گھر میں کہا اللہ کی عزت کی قسم جس نے مجھے باسو پکڑ کے پیچھے کیا وہ تاجیر نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ جلد تاجیر میں نہیں ہو بھی اس کی تحقیق کرو وہ علی کے گھر کا بچہ ہوگا اس لیے کہ اتنی جلد اگر کسی میں ہے یا تو علی کے خون میں ہے یا تو فاطمہ کے دودھ میں سبحان اللہ نعرے تقبیر نعرے سبحان اللہ سبحان اللہ اور جو کیا زید کے ساتھ شہید کیا لاش لٹکائی جو کچھ ہوا وہ آگے کا قصہ ہے لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں دشمن کو بھی خون علی پر اتنا اعتبار ہے دشمن کو بھی خون علی کی پیوریٹی پر اس کی اصلیت پر اتنا یقین ہے کیوں اس لیے کہ علی کا خون نبی کے خون سے الگ نہیں ہے کیونکہ میرے آقا نے فرمایا سب الگ الگ درخت کی الگ الگ تہنیوں سے ہیں میں اور علی ایک درخت کی دو تہنیوں کا نام ہے تو یہ خون وہی یہ ایک ہی خون ہے اور پھر شیر بطول یعنی دودھ بطول وہ بھی مصطفی جانے رحمت سے الگ نہیں ہے اس لیے کہ اس کے دھارے بھی وہاں سے ملتے ہیں اب سمجھے کہ یہ شیر یعنی دودھ اور خون اور ماحول کیا اثر پیدا کرتا ہے تو اب سنو جس کی اولاد کی جرت کا یہ عالم ہو اس حسین ابن علی کی جرت کا عالم کیا ہوگا ان کی شجاعت کا عالم کیا ہوگا لیکن اس میں جو چیز ہے قرآن کہتا ہے اور قرآن مقدس کی ایک آیت کی کئی تصدیر ستر ستر آزار آپ سن چکے ہیں اللہ فرماتا ہے دو دریا ہے جو آپس میں ملتے نہیں اور ایک دوسرے پہ سبقت نہیں کرتے اس لئے کہ ان کے درمیان ہم نے برزق ایک پردہ حائل کر دیا ہے اور تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاو گے پھر کہا یہ دو دریاؤں کے قریب ہونے سے جو نتیجہ نکلتا ہے اس میں سرخ اور لال موتی کے طور پر نتیجہ نکلتا ہے اس کی تفسیر میں کہا گیا یہ بھی قول ہے یہ بھی قول ہے یہ بھی قول ہے لیکن علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی جن کی جلال نساب میں شامل ہے اللہ اکبر اور بھی امام جلال الدین سیوتی جنہیں خاتم الحفاظ کہا جاتا ہے سیکڑوں کتابوں کا مصنف اللہ اکبر جس کی تبور علمی کا عالم یہ تھا کہ مصطفی جان رحمت کا دیدار ایک رات وفاظ جو محدث بھی ہے مورخ بھی ہے مفسر قرآن بھی ہے بیک وقت میں اس ذات کے اللہ تبارک وطالہ نے کئی مرتبے رکھے وہ اپنی شور افا کتاب تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ دو دریاؤں سے مراد ایک دریاؤ علی جی مرتزا ہے اس کو آپ دریائے ولا اور ولایت کہلیں اور دوسرا دریاء سیدہ فاطمہ ہے جسی آپ دریائے طہار کو کہلیں دریائے پانکیزگی کہلیں اور اس میں جو برزخ اور پردہ بیچ میں ہائل ہے اس میں مصطفی جان رحمت کا جلوہ کہلیں اور اس سے جو نتیجے کے طور پر لولو اور مرجان نکلتے ہیں اس سے سرخ سے مراد حسین آزم لے لیں اور اس سے حرے سے مراد حسن مجتبہ کی ذات لے لیں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اب آئیے حسین پاک کی جرد ان کی شجاہ ان کا اخلاق ان کا کردار اللہ کے یہاں یہ جو انتخاب ہوتے انقلابی لوگوں کی اللہ کے یہاں ایسے چلتے پھرتے فیصلے نہیں ہوتے خدا کا فیصلہ ازلی فیصلہ اس کا انتخاب ازلی انتخاب ہے تو جب یہ ہوا کہ یہ فتنہ ہوگا مثال کے طور پر سمجھانے کے لئے فیران کو بھیجیں گے تو فیصلہ یہ ہوگا کہ مقابلے میں موسیٰ کو بھیجیں فیران مجھول النصب آئے گا تو موسیٰ آلہ نصب آئے گا نمرود کو بھیجیں گے مجھول نصب نمرود کو تو ابراہیم کو بھیجیں گے آلہ نصب اسی طریقے سے پوری داستان ہیں کہیں پر قارون ہوگا کہیں موسیٰ ہوں گے کہیں قوم آدھ ہوگی کہیں اس دور کے نبی ہوں گے کہیں سمود ہوں گے اس دور کے نبی ہوں گے کہیں مصری ہوں گے کہیں ان کے مقابلے میں یوسف ہوں گے علیہ مسلام اللہ ہوت پر تو یہ بھی تو فیصلے ہوئے کہ جب محمد الرسول اللہ کو بھیجیں گے تو اس وقت ابو جہل جیسا بد بخت ہوگا تو محمد الرسول اللہ کو بھیجا جائے گا ولی ابن مغیرہ ہوگا محمد الرسول اللہ کو یعنی وقت کے سارے بدماش ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے تو اس وقت جام اس صفات تمام صفات کے جام محمد الرسول اللہ کو سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناکھون تک اپنی برہان اپنی دلیل اور اپنے گویاں کے جلووں کا عقص کامل بنا کر اپنا پرتبے کامل بنا کر اپنی ذات کے انوار کا آئینہ بنا کر بھیجیں اللہ ہو اکبر تا کہ ان جیسے بدماش اگر نہ ملے ان کافروں کی طرح تو ایک جیسی شان عدالی ہستی بھی کسی کو نہ ملے اللہ اکبر یہ مرتبے ہوں گے یہ شان ہوگی تو یہ بھی تو ہوا جب یزید جیسے پلید کو بھیجیں گے تو مقابلے میں حسین جیسی ہستی کو دین بچانے کیلئے بھیجیں گے اللہ اللہ ماں ہوگی فاطمہ جیسی بابا ہوگا علی جیسا اب یاد رکھنا آج بھی لوگ چھپا رکھے تھے اللہ اکبر اللہ نے کوئی نام نہیں چھپایا لیکن رسول اللہ فرما رہے ہیں دو نام چھپا کے رکھے غیرتِ الہیہ کا اظہار تو دیکھیں یہ دو نام چھپا کے رکھے کیوں چھپائے نہ کوئی حسن سے پہلے حسن ہوگا نہ کوئی حسین سے پہلے حسین ہوگا کیوں اس لئے کہ نبی سے پہلے اگر یہ نام رہتے تو نبی کے پہلے تو لوگ کفر کرتے تھے لوگ شکر کرتے تھے ماں کے ساتھ زنا کرتے تھے قدرت کو یہ منظور نہ تھا کسی مشرق کا نام حسن ہو کسی مشرق کا نام حسین ہو کسی جائل کا نام حسن ہو کسی جائل کا نام حسین ہو اور اب بھی دنیا میں کوئی حسن حسین نہیں ہے جن کے نام حسن ہے اس کے آگے گلام چھپا ہوا ہے جس کے نام کا نا جس کا نام حسین ہے اس کے نام کے ساتھ حسین کوئی گلام چھپا ہوا ہے یعنی ان سے پہلے کوئی حسن نہیں ان سے پہلے کوئی حسین نہیں ان کے باپ کوئی حسن نہیں ان کے باپ کوئی حسین نہیں آپ کہیں گے یہ اتنی طاقی کیوں کیوں لگا رہا ہے میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ پھول اس وقت کھلتے ہیں جب پودا اس نسل کا موجود ہو تو اب حسن کو اور حسین کو نامے کے لئے علی و فاطمہ جیسے مباب لانے پڑیں گے اور اب علی نہیں آسکتا فاطمہ آسکتی ہے تو زمانے میں نہ حسن آسکتے سبحان اللہ سبحان اللہ فاطمہ کتابوں سے نہیں فاطمہ نہ کتابوں سے بنتی ہے نہ خطابوں سے بنتی ہے سبحان اللہ فاطمہ تو خون مصطفیٰ سے بنتی ہے اور فاطمہ ہے کیا فاطمہ ہے کیا میں پوری دنیا کے اہل علم سے کہتا ہوں زبا مجھے کوئی ایک محتبہ حضور کے موہ مبارک کی اصلیت لکھ کر کے دے دے کہ یہ ہے کیا موہ مبارک کیا ہے یہ موہ مبارک کا مطلب حضور کے بال شریف اس کی توہین کفر اس کی بے عدوی کفر یہ تمام اسلام کے مقاتب فکر کے مجھدی کیوں اس لیے کہ حضور کے بال ہیں اس بال کی شان یہ ہے شاہد الرحیم شاہد الرحیم کون شاہد علی اللہ کے اببا شاہد الرحیم کون عبدالعزیز شاہد العزیز محدیس کے دادا شاہد الرحیم کون اسماعیل دہلوی کے پر دادا آپ گوھر فرمائیں یعنی یہ ایسا بندہ ہے شاہد الرحیم جس کا بیٹا مجدید جس کا پوتا مجدید اور جس کا بیٹا محدیس پوتا محدیس پر پوتا محدیس لکر پوتا محدیس پکر پوتا محدیس محدیسوں کا خاندان ہے یہ اور یہ محدیس لوگ نہیں یہ محدیس لوگ ہے فاروق عظم کی اولاد میں سے ہیں اب شاہد الرحیم کہتے ہیں موئے مبارک جو رسول اللہ سے میں نے خواب میں مانگا تھا حضور میرے پاس آپ کا کوئی تبرک نہیں ہے مجھے موئے مبارک دے جب حضور کو خواب میں دیکھا حضور نے اپنی داری شریف میں ہاتھ پھیرا ہاتھ پھیرا تو دو موئے مبارک نکلے کہا یہ لے عبد الرحیم تیرے لیے میں نے اس کو لے لیا آنکھ کھلی تو دیکھا کہ نہیں تھے تو دیکھا پھر تک یہ کے نیچے ملے شاہد الرحیم کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ لوگوں سے کہا مجھے حضور نے موئے مبارک توفہ میں دیا موئے مبارک توفہ میں دیا اس نے ایک لوگوں نے کہا ہم نہ مانیں گے جب تک امتحان نہ لیں گے توجہ کرنا ہم نہ مانیں گے جب تک امتحان نہ لیں گے کہا میں کوئی امتحان لینے نہیں دوں گا اس لئے کہ رسول اللہ کے موئے مبارک کوئی امتحان لیتا ہے لیکن جب گروہ بن گئے لوگ نہیں مانیں تو لوگوں نے کہا امتحان دینے میں عبد الرحیم جاتا کیا ہے شاہد الرحیم نے کہا کیا امتحان تو کہا رسول اللہ جب چلتے تھے تو حضور کے وجود پر جو ہے وہ سایہ پڑھتا تھا سایہ بادل کا سایہ حضور جب چلتے تھے تو بادل سایہ کرتا تھا یہ حجت اللہ علی العالمین میں شواہد النبوہ میں اور جہو معارج النبوہ میں اسی طریقے سے مدارج النبوہ میں بڑی بڑی یہ کتاب سیرت کی ہے امام پستلانی نے اسی طریقے سے بدر الدنینی نے ان سب بزرگوں نے لکھا حضور چلتے تھے تو بادل سایہ کرتا تھا ایک دن میں نے سوچا کہ کیوں سایہ کرتا تھا تو کبھی یہ سوچا گیا کہ بادل اس لئے سایہ کرتا تھا کہ دھوب سے حضور کو بچا لے لیکن کبھی عشق والے کچھ اور بڑھ کے سوچتے ہیں کہا کہ بادل اس لئے سایہ کرتا تھا کہ سورج کے اور حضور کے بیچ میں پردہ حائل کر دے کیونکہ سورج کی اتنی اوقات نہ تھی کہ محبوب کو آگ بھر کر کے دیکھ سکے لوگ اس کو آگ بھر کے نہیں دیکھ سکتا یہ محبوب کو آگ بھر کے نہیں دیکھ سکتا اس لئے قدرت نے انتظام کیا کہ ہم بادل کا سایہ کر دیتے ہیں تا کہ وہ بھی اپنی اوقات میں رہے کیونکہ اس کی حیثیت کیا ہے نور کی خیرات لینے دورتے ہیں محبوبہ اٹھتی ہے کی شان سے گرد سواری واہ ہوا جو انگلی کے اشارے پر واپس پلٹ کر کے آتا ہو اللہ ورسورہ جلتے باؤں پلتے چاند اشارے سے ہو چاند یہ بات بار بار آپ سنتے رہتے ہیں لیکن ارزی یہ کر رہا تھا شاہد قرآن کو لوگوں نے کہا کی نہیں کرتا کہاں دلی کی کڑکڑاتی ہوئی دھوپتی جیسے موہ مبارک باہر آئے باطل نے اس پر بھی سایہ کرنا شروع کر دی لوگ معامل کہے کہ موہ مبارک ہے اب اس میں اتنا بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں مومینوں ایمان والوں حضور کے موہ مبارک کی شان یہ ہے آج بھی اس کا مقام مرتبہ یہ ہے آپ بتاؤں جب حضور کے بال اقدس کی شان کو مقام کو مرتبے کو کوئی بیان نہ کر سکے گا نہ کر سکا ہے نہ کر سکتا ہے جب حضور کے بال مبارک بیان نہیں ہو سکتے تو سیدہ تجبہ تاہرہ آبدا زہدہ راقیہ ساجدہ عالمہ گئر معلمہ ام ابیحاس ام الحسنین ملک فردوس بری ام الحسنین سیدہ فاطم سبحان اللہ شان کو کوئی کیا بیان کرے کیونکہ رسول اللہ نے ان کو اپنا ہاتھ نہیں کہا اپنی ہندیلی نہیں کہا اپنا بازو نہیں کہا اپنے بان نہیں کہا آقا فرماتے ہیں فاطم تو بداتو من جو حسین کی ماں ہے وہ فاطم پہلے جگر کا ٹکڑا سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کے دل کا ٹکڑا جگر کا ٹکڑا جب ماں فاطم ملتی ہے تب حسین پیدا کونسی ماں فاطم بابا اور ماں پر دو چار جملے سن آج لوگ کہتے ہیں بچے اچھے کیوں پیدا نہیں ہوتے ایک انگریز مفقر نے کہا تھا تم مجھے اچھی ماں دے دو اچھی ماں دے دو ایک انگریز مفقر نے کہا تھا تم مجھے اچھی ماں دے دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا آج چٹر بچے کیوں پیدا ہو رہے ہیں آج جواں کھلنے والے بچے کیوں پیدا ہو رہے ہیں آج ہاتھوں سے موبائل چھین کر بھاگنے والے بچے کیوں پیدا ہو رہے ہیں آج زانی شرابی آوارہ گردی کرنے والے بچے کیوں پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ ماںوں کا کردار بدل گیا حسین جب پیدا ہوئے تو ماں ایسی بے مثال تھی بے مثال حسین کے لیے ماں بھی بے مثال میرے آقا فرماتے میری بیٹی فاطمہ جنتی ہور ہے دنیا میں کیونکہ عورتیں ہر مئنہ جس مقام اور منزل سے گزرتی ہے ناپاکی کی میری بیٹی اس مقام سے کبھی نہیں گزرتی وہ ہمیشہ پاک رہتی ہے دنیا کی کوئی عورت نے مہینے بھر نماز نہیں پڑی لیکن ایک سیدہ فاطمہ ہے جو مہینے بھر نماز پڑتی تھی اللہ اکبر حیاء کے پردے میں اس سے بڑھ کے کوئی بات میں نے نہیں کرنا اس کے بعد سیدہ فاطمہ وہ خاتون کا نام ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوان و نبی کی شہزادی ہے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ امہ جان سیدہ آئشہ صدیقہ سلام اللہ علیہہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ سے بولنے میں چلنے میں سخاوت میں اداوں میں اور چہرے مہرے میں سب سے زیادہ آواز میں گفتگو میں سب سے زیادہ اگر کوئی مشابہ شخصیت میں نے دیکھی ہے تو رسول اللہ کے سب سے زیادہ کسی کو مشابہ دیکھا ہے تو میں نے فاطمہ بنت محمد کو دیکھا ہے رسول اللہ کا چیرہ دیکھنا اور فاطمہ کو دیکھ لیتے ہیں حضور کی آواز کی چاشنے سننی اور فاطمہ کی آواز سن لیتے ہیں حضور کی سخاوت کے جلوے دیکھنے اور فاطمہ کی سخاوت کو دیکھ لیتے ہیں گویا کہ اٹھنا بیٹھنا چلنا فرنا ہو بہو انداز مصطفیٰ جان رحمت کی طرح اپنے بابا کی طرح تھی اسی لیے ایک دیوانے نے کہا ہے شکل میں باپ کی شبیح ہے فاطمہ شکل میں سخاوت جود میں باپ کی شبیح ہے فاطمہ اور بھیق مجھ کو بے طلب دیا تو بڑی سخیح ہے فاطمہ جبریل آئے پوچھ کر وہ تیری گلی ہے فاطمہ اور پھول ہے حسین اور حسن پار ساتھ کلی ہے فاطمہ کیوں کھڑے ہیں سید الرسول دیکھو آ رہی ہے فاطمہ کیوں کھڑے ہیں سید الرسول وہ دیکھو آ رہی ہے فاطمہ جس کے آنے پر حضور کھڑے ہو جائے وہ حسین پاک کی امی سیدہ فاطمہ ہے جن کو اپنے جگہ پر بٹھائے ایک دو مرتبہ نہیں وہ ہمیشہ کا معمول اپنے نشیست پر بٹھائے وہ سیدہ فاطمہ ہے جس کی پیشانی حضور چھما کرے وہ سیدہ فاطمہ ہے جس کے لئے کہے فدا کے امی وابیہ فاطمہ حسین کی امی وہ سیدہ فاطمہ ہے یہ سارے فضائل آپ سن چکے ہیں لیکن ان کا اپنا کردار جس نے حسین پیدا کیا کیا تھا کیا تھا ایک مرتبہ مولا علی گھر آئے بہنوں کی توجہ چاہتے ہیں آج تو اگر میں سمجھتا ہوں میرا اپنا حسنِ ذن ہے کہ آج کسی بھیک مانگنے والے کے گھر میں بھی فاقہ نہیں ہوتا ایسا میرا اپنا خیال ہے غلط بھی ہو سکتا لیکن یہ حسنِ ذن ہے لوگ مانگ کے بھی کھا لیتے ہیں لیکن سیدہ فاطمہ کے گھر میں ان کے شوہرِ نامدار مولا علی پاک کہتے ہیں آئے بیٹھے فاطمہ کھانا نکالو کھانا کھلاؤ کہنے لگی کہ تین دن سے چولا نہیں جلا ہے یہ جو حسین پاک بنتے ہیں نا ماں ایسی چھائیو سے بغیر ایسی ماں کے ایسا بیٹا نہیں آگیا اسی لیے تو کہا گیا نا کہ جب رشتہ کرو تو دیکھو کہ جس سے رشتہ کر رہے وہ دیندار ہے کہ خوبصورت سفید چمڑی دیکھنے کے لیے نہیں کہا یہ نہیں کہا اس کے باپ دادا کیا کرتے ہیں لوگ تو آج رشتہ کرنے نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بیٹی لڑکی کے باپ کی بیلڈنگ ہے کی نہیں اس کی بیلڈنگ سے تمہیں کیا تھا لوگ اس نے بیلڈنگ تو دینا بھی نہیں آپ کو اس نے تو بیٹی دینا ہے جب تک تم بیٹیاں دیکھ کر رشتہ کرتے تھے تمہارے یہاں اچھے بچے پیدا ہوتے ہیں اب بیلڈنگیں دیکھ کے رشتہ کرتے ہو تو پھر کوئی بھی عیرہ گہرہ نتو خیرہ پیدا ہو رہا کیونکہ کردار نہیں دیکھا کردار کو اہمیت نہیں دی مولا پاک جلدی جلدی پڑھتا مجھے کل ہی کہا گیا کہ ٹائم کا آپ کو خیال رکھنا ہے میں اپنے ٹائم پر گفتو ختم کروں گا مولای کائنات کریں شوہر علی جیسا شوہر جس کا ہے اور علی کون علی کون ہے جو پیدا کعبے میں ہوتے ہیں علامہ جامعی لکھتے ہیں کسرہ میسر بئی سعادت بقابہ بلادت بمزد شہادت علی پاک شاہ ولی اللہ ازالت الخفا میں لکھ رہے ہیں کہ علی پیدا ہوئے کعبے میں مقدوم شب جانگر سمنانی اپنے لطائف میں فرما رہے ہیں جس کو مولانا نظام الدین یمنی لکھ رہے ہیں کہ علی پیدا ہوئے کعبے میں مداری جنبوں میں شیخ عبداللک محدث لکھ رہے ہیں علی پیدا ہوئے کعبے میں علامہ عبدالعمال جامعی لکھ رہے ہیں علی پیدا ہوئے کعبے میں اسی طریقے سے امام حاکم اپنی مستدرد میں لکھ رہے ہیں کہ علی پیدا ہوئے کعبے میں نظم اللوالی میں سید محمد بیل گرامی لکھ رہے ہیں کعبے میں اس سے زیادہ آپ کے حوالے دوں مقدوم صاحب کا حوالے سے بڑھ کر شیخ عبداللک محدث سے بڑھ کر شاہ ولی اللہ سے بڑھ کر ازالت الخفاء سے بڑھ کر یہ سب لوگوں نے لکھا لی کعبے ہیں پیدا ہوئے آپ کو ماننا ہو مانے نہ ماننا ہو مجھے کچھ نہیں کہنا بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ پڑھتے بھی ہے کہتے بھی ہے اور ہم بھی پڑھتے ہیں ہم سے زیادہ کون پڑھتا ہے کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں مسلمانوں یہ پڑھتے ہیں گیاریوں یہ پڑھتے ہیں سارے اقتعبے جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف کعبہ کرتا ہے تواف درے والا تیرا کس کے لیے پڑھتے ہو گاؤس پاک کیلئے پڑھتے ہو کیا پڑھتے ہو سارے اقتعبے جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف کعبہ کرتا ہے تواف درے والا آ کر کعبہ کس کے گھر کا تواف کرتا ہے لوگ اس پر ہم پر ہستے لیکن ہم دیوانگی میں پڑھتے ہیں کیونکہ وہ دیوانہ ہی نہیں جس پر لوگ ہسانہ کریں لوگ ہم پر ہستے رہے شوق سے ہسے ہسی کا موقع ملے لیکن بات اتنی ہے کہ کعبے کا تواف کعبہ کا تواف آ کے کرتا ہے تواف درے والا آگوز پاک کے دروازے کے گھر کا تواف کون کرتا ہے گھر کے دروازے کے تواف کون کہتا ہے کعبہ آتا ہے تبی تو کرتا ہے آتا ہے تبی تو کرتا ہے میں حیران ہوں اللہ کے بندوں عبدالقادر جیلانی جو گیاروے نمبر کے علی کے بیٹے ہیں اگر اس کے گھر تک کعبہ آ جائے تو آپ کو اقتلاف نہیں ہوتا اور ان کا بابا کعبے کے اندر آ جائے تو آپ کو تکلیف کیا ہوتی ہے میرے عزیز آپ یہ بتائیں تو صحیح نہ کہ بابا کعبے کے اندر آیا ہے بیٹے کے گھر تک کعبہ چل کر کیا ہے آپ گوہ تو کریں بات آپ کرتے کیا ہے آپ کی تحقیق کو کروڑ و سلام ہے لیکن میرے عزیز ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائے بابا وہ حسین کے کعبے میں پیدا اور کیا تین دن تک آنکھیں بند رکھی حضور کی گود میں آنکھیں کھولی ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہے سبھی اشارے دینا چاہیے اما سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دن میں نے دیکھا کہ علی کو حضور لپٹے ہوئے ہیں علی کو حضور لپٹے ہوئے ہیں اور ان کو چھوم دیں علی پاک کو چھوم رہے ہیں کون حسین کے بابا علی مرتضیٰ کو حضور چھوم رہے ہیں ہے نا پیار ہے محبت ہے چھوم رہے ہیں اور چھومتے چھومتے کیا کہتے ہیں یگانہ شہید پر میرا باپ قربان یگانہ شہید پر یگانہ شہید یہ یعنی یقتہ شہید پر میرا باپ قربان حسین کی امی کو کہیں فیدا کے امی یا ابی فاطمہ فیدا کے امی وابی یا فاطمہ اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان اور حسین کے بابا کو کہیں یگانہ شہید پر میرا بابا قربان میرا باپ قربان اور پھر حسین کے بابا کون حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کریں جنگ پہ بھیجتے وقت اللہ مجھے اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک کہ میں علی کا چہرہ نہ دیکھ رہوں حسین کے بابا یہ اللہ و براقہ فرماتے ہیں علی جو تیرے انتقال کے بعد تیرے مثال کے بعد تیری شہادت کے بعد جو تُس سے محبت کرے گا وہ دنیا میں امن میں رہے گا سلامتی میں رہے گا اور آخرت میں وہ جنت میں داخل کیا جائے گا پتہ چلا امن چاہتے ہو سلامتی چاہتے ہو کرنا کیا ہے علی کی گلامی کر علی سے محبت کر لیکن ایک بات اس میں اور ایٹ کر دو علی کی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ علی نے جن تینوں کے پیچھے نمازیں پڑی ان کو گالیاں دو ان پہ تبرہ کرو کیونکہ علی کے مرتضانے جن کے پیچھے نمازیں پڑی صدیق اکبر فاروق اعظم اسمان گنی جن کو علی نے اپنا امام مانا ان کو گالیاں دیتے ہو محرم کی محفلوں میں ان پہ تبرہ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ انہوں نے تو حق چھینا مولا کائنات کی روایت موجود ہے مولا علی سے کسی نے کہا ہم نے سنا ہے مولا علی سے کوفہ میں پوچھا ہم نے سنا ہے کہ رسول اللہ نے آپ کی خلافت کی وسیعت کی تھی تو مولا کائنات فرماتے ہیں واللہ ایسی کوئی وسیعت حضور نے نہیں کی تھی اگر حضور نے میرے حق میں وسیعت کی ہوتی تو میں پھر کسی کو خلیبہ بننے دیتا میں تو بننے والوں کو کٹ کے رکھ دیتا کیونکہ علی کسی کمزور کا نام نہیں ہے علی یہ مرتضیہ اس طاقتور کا نام ہے اٹھا کر سوائق المحرقہ دیکھ لیں اٹھا کر تفسیر علم نشنہ مولا نقی علی خان کی دیکھ لیں اسی طریقے سے اور بھی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیں میں کس کس کتاب کا نام لوں کہ جب خیبر میں علی چلے ہیں تو خیبر میں علی یہ مرتضیہ چلے ہیں وہ خیبر جہاں سے روزانہ جنگ ہو رہی ہے پلٹ کر کے لشکر آ رہا ہے آقا فرماتے کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ میں خیبر فتح ہوگا اور یہ فرار نہیں بلکہ کررار ہوگا اور پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا ہوگا اور پھر مولا علی گئے اور جانے کے بعد اتنی تیز چلے کہ لشکر کے عددہ ذرا دیرے چلو ہمارا بھی خیال رکھو اور گئے اور جانے کے بعد دوسرے ہاتھ سے جس کو لگ الکا ہاتھ کہتے ہیں دوسرے ہاتھ سے علی نے خیبر اکھارا اور اکھار کر کے اس کو ڈھال بنایا آپ کو میں سب اکھارنے کی بات نہیں کرنا ہوں ڈھال بنانے کے حوالے کا ذمہ دار میں فقیر علی کے گردر کا سکے بے ہو نہ ہو میں آپ کو بتا سکتا ہوں علی نے اس کو ڈھال بنایا ڈھال بنا کے لڑتے رہے اکھارا نہیں اکھار کے سریف پھیکا نہیں اکھینے پھیکنے کی بھی روایت ہے لیکن ایک روایت ڈھال بنانے کی ہے ڈھال بنایا جنگ لڑتے رہے اور جب علی نے اس کو اٹھا کر کے ٹھیک دیا تو ایک روایت میں صاحب سوائے سوائق المحرقہ لکھتے ہیں چالیس لوگوں نے اس کے بعد اٹھایا اور علامہ نقی علی خان لکھتے ہیں ستر لوگ بھی مل کے اس کو اٹھا نہ سکے یہ علی کی طاقت کا عالم ہے جو خیبر کا دروازے کو ڈھال بناتا ہو وہ اپنا ہاتھ کسی کو چھننے دے گا تمہارے نزدیک علی کمزور ہے ہم سنیوں کے نزدیک علی کمزور نہیں ہے ہمارا علی اتنا طاقتور ہے جو ہسنین کا بابا ہے کہ کبھی دیوار ہندی ہے کبھی در کاب جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کاب جاتا ہے اس لیے میں آپ سب کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں اگر محبت علی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو صدیق اکبر کا احترام کرنا ہوگا ویسے ہی جیسے احترام کرنے کا حق ہے اور افضل البشر بعد الانبیاء بی تحقیق ہم اہل سنت کی نزدیک سید مابو بکر صدیق یہی عقیدہ حضرت گوث آزم کا تھا یہی عقیدے پہ گریب نواز دنیا سے گئے ہیں یہی عقیدہ محبوب الہی نے بیان کیا یہی عقیدہ حضرت مخدوم اشرب جانگل سمنانی نے بیان کیا یہی عقیدہ خاجہ بندہ نواز گے صدراز نے بیان کیا تو میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنے بڑوں سے آگے نہ پڑنا کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی کچھ نیا جہے وہ تیہ کر لیا جائے کیوں نیا تیہ کریں بندہ نواز سے زیادہ تمہیں عقل آگئی مقدوم اشرب سمنانی سے زیادہ عقل آگئی گوث آزم سے زیادہ محبت کرنے لگے تم علیہ پاک سے نہیں جو بزرگوں کا عقیدہ تھا وہی ہمارا عقیدہ ہے تیرے گلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے آپ کو نصیت ہے خلفائے راشدین کی تعظیم ہم پہ لازم ہے خلفائے سلاسہ کی تعظیم اور صرف خلفائے سلاسہ نہیں رسول اللہ کا ہر صحابی اس کا احترام ہم پہ فرض کر دیا گیا حضور کی ہر صحابی کا احترام ہمیں کرنا ہوگا جو کسی صحابی کے خلاف بخواس کرے نہ اس سے ہمارا کل کوئی تعلق تھا نہ آج ہے اور نہ امسالہ کل رہے گا یہ ہمارا نظریہ ہے تو بات دور نکل گئی عرض کیا کر رہا تھا علی پاک وہ علی پاک وہ آقا فرماتے ہیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تیری شہادت یا تیرے وسال کے بعد اس سے محبت کرے وہ دنیا میں امن و امان سے رہے گا اور آخرت میں جنت میں جائے آقا فرماتے ہیں علی تو وہی ہے فرماتے علی تو وہی ہے کہ تو جنت باٹے گا جہانم باٹے گا اس کی تشریح کی ہے ایک محدث نے کہا کہ جنت اور جہانم کی تقسیم علی پاک کے ہاتھ سے ہوگی کیسے جو محبت کرے گا مولا علی سے علی کہیں گے یہ میرے لئے ہے اور جو دشمنی کریں گے علی سے جہانم کہیں گے یہ میرے لئے ہے دشمنی رکھنے والوں کو وہ انجام وہاں دکھے گا وہ دیکھیں گے میں آج وقت پورا ہوتا ہے تو عرض کر رہا تھا ماں کیسی ہوتی ہے تو اولاد کیسی ہوتی ہیں سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے پاس مولا علی آ کے کہتے ہیں فاطمہ کھانا دو عرض کیا کہ میرے سلتاج تین دن سے چولا نہیں جلائے پوچھتے ہیں فاطمہ تم نے مجھے بتایا بھی نہیں توجہ فرم تین دن سے گھر میں چولا نہیں جلائے سابر نبی کی سابرہ بیٹی خود کے شوہر کوئی اطلاع نہیں کرتی کہ تین دن سے چولا نہیں جلائے اور جب مولا علی کہتے ہیں تم نے مجھے بتایا تک نہیں تو کہنے لگی اللہ کی شکایت آپ سے کیسے کر سکتی ہے یار کی شکایت آپ سے کیسے کروں اور میرے بابا نے تو جب مجھے رخصت کیا تھا تو یہ وسیعت یہ دی بیٹی میں اپنے خاندان کے سب سے بہترین انسان کے ساتھ تیرا میں نے نکاح کیا ہے سید العرب کے ساتھ میں نے تیرا نکاح کیا ہے میرے سب سے محبوب میری اہل بہت میں جو ہے میں نے اس کے ساتھ تیرا نکاح کیا ہے علی سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کرنا علیہ مرتضی میں آپ سے کیسے مطالبہ کروں ماں کا حال یہ ہے بس دو باتیں ماں کا حال یہ ہے دوپٹہ نہ ملا تو اوٹ کے چمڑے کا دوپٹہ پہن لیا آج کسی گریب کی بیٹی بھی اوٹ کے چمڑے کا دوپٹہ نہیں پہنتی حضرت ام ایمن فرماتی ام ایمن جو حضور کی دائی تھی جس فرماتی جس رات رخصتی ہوئی فاطمہ کو لے کر میں خود گئی تھی رمضان شریف میں نکاح ہوا اور زلحجہ میں رخصتی ہوئی تو فرماتی ہے کہ میں لے کے گئی تھی تو ام ایمن کہتی ہے کہ فاطمہ تو زہرہ نے پہلی رات علی کے گھر میں جس بستر پہ گزاری ہے تو بستر نہیں تھا ہم نے ریت جمع کر ہم نے ریت جمع کر اس پر ایک چاتر بچھا دی تھی اور ایک ہی تقیہ تھا جو علی اور فاطمہ کو کفایت کرتا تھا یہ گھر کا حال تھا اور جب میں لے کر گئی تو آقا نے فرمایا ام ایمن علی سے کہنا وہ بھی رکے فاطمہ سے کہنا وہ بھی رکے دونوں بات نہ کریں آقا تشریف لائے اور آنے کے بعد فرمایا پانی لاؤ پانی لایا گیا پانی پہ کچھ حضور نے کلی کی دونوں پہ چھڑکا اور کہا اللہ تمہیں حکمت والی نیک سالے اولاد اتا فرمائے اور اللہ تمہاری اولاد کو کسیر کرے کسرت اتا کرے حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور کی یہ دعا قبر ادھو سکتی تھی اللہ نے جتنی پاکیزہ اولاد علی اور فاطمہ کو اتا کی اتنی پاکیزہ اولاد کسی کو پا نہیں فرمائی ہر زمانے کا گوش اسی خاندان میں پیدا ہو رہا ہے ہر زمانے کا گوش شیخ ابن عربی کے قیل کے مطابق اسی خاندان میں پیدا ہو رہا ہے گوشیت اس خاندان کے لیے مقصوص کر دی گئی قطب الکتابیت الگرامے کے لیے مقصوص کر دی گئی ہے ولایت دینے والے چھیننے والے اسی خاندان میں پیدا ہوئے نبنہ کو کلمہ پڑھانے والے اسی خاندان میں پیدا ہوئے کفر کو دھول چٹانے والے اسی خاندان دے کیونکہ حضور نے فرمایا اللہ ان کو حکمت والی نیک اور صالح اولاد تحفرما اور پھر اللہ اکبر سیدہ فاطمت الزہرہ ایک دن امی امن کہتی ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا دروازہ گھر کا بنتا مدینہ کی چلچلاتی بھی دوپیر کے دھوپ تھی میں ملنے گئی سیدہ فاطمہ سے تو دیکھا کہ شہزادوں کو لے کے سو رہی ہیں اور چکی خود بخود چل رہی ہیں میں نے جھانت کر کے دروازہ بنتا جھانت کر دیکھا کہ کیا منظر ہو رہا ہے چکی چل رہی ہیں یہ سو رہی ہیں میں حضور کے پاس گھبرا کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمہ سو رہی ہیں شہزادوں کو لے کے چکی خود بخود چل رہی ہیں اور اتنی گرمی میں اسے نیند آگئی ہیں فرمایا ام ایمن پہلے تو تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے فاطمہ کی خدمت پر فرشتے مقرر کر رکھے فاطمہ کو سلا دیا پیار سے محبت سے اور اس پر گرمی کا سر ختم کر کہ اس پر تھندک اللہ تعالی نے نازل کر دی اور اس کی چکی چلانے کے لئے فرشتے آئے گئے ایک دن بہت بیمار ہوئی بہت بیمار خواتین کو اس سے تھوڑا سا سبق لینا چاہیے بہت بیمار ہوئی رات پر تڑپتی رہی مولای کائنات بھی سرانے بیٹھے رہے بیچین رہے جاکتے رہے فجر سے پہلے آنکھ لگی فجر میں اٹھی مولای کائنات مسجد گئے واپس آئے تو دیکھا چکی چلا رہی ہیں اپنے ہاتھ سے مولای کائنات خود کہتے ہیں فاطمہ چکی چلاتی تھی چکی چلاتے چلاتے ان کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے اور پانی بڑھتے بڑھتے جسم پہ نشان پڑ گئے تھے یہ حال تھا تو چکی چلا رہی ہیں صبح کے وقت جو پیس رہی ہیں مولای کہتے ہیں رات بر جگی تڑپی اور اب تم چکی چلانے بیٹھ گئی تمہیں اپنی صحت کا خیال ہے کی نہیں تو کہا اپنی صحت سے زیادہ آپ کی اطاعت کا خیال ہے کیونکہ میرے بابا نے مجھے وسیعت کی تھی فاطمہ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تم سے خوش رہوں تو تم کو دو کام کرنا ایک اپنے اللہ کو کبھی ناراض نہیں ہونے دینا اور ایک اپنے علی کو جو تمہارا شوہرے کبھی ناراض نہیں ہونے دینا اور یاد رکھنا تمہارا شوہر راضی ہے تو اللہ راضی ہے اور شوہر ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے تو علی مجھے تمہارے کھانے کا انتظام کرنا ہے میں اپنی صحت کا خیال کیسے کروں یہ سیدہ فاطمت الزہرہ کی فکر ہے اور عبادتوں کا عالم یہ ہے پوری پوری رات عبادت میں گزر رہی ہیں اور چکی چلاتی ہے تو بھی قرآنی آیات پڑھ کر بچوں کو سلاتی ہے تو بھی قرآنی آیات پڑھ کر ماں ایسی تھی تب حسین پیدا ہوئے آج مائیں سیریل دیکھیں آج مائیں فلمیں دیکھیں آج مائیں آستین چڑھا کر شوہر سے جھگڑا کریں شوہر کہے کہ تیری گلتی پہ طلاق دے دوں گا تو بڑھ کر کے بیوی کہے کہ اگر تُو اپنی باپ کی اولاد ہے تو دے کر بتا پھر ساری زندگی روتی رہے اللہ اکبر میں کے جائے اور وہاں پر بھی شوہر کی شکایت کرے حالات یہ ہوں جو سیدہ فاطمت الزہرہ پوری زندگی کبھی علی مرتضا سے یہ نہیں کہا کہ میں بھوکی ہوں بلکہ ایک مرتبہ بات کرنے چلا تھا ایک انڈ پر اس کو سن لے اگر ٹائم میں گنجائش دیتے ہیں آپ تمہیں ارز کر دوں اس کو گوھر کریں آپ تین دن کی بات سنی چار دن کی روایت بھی ہے کہ بھوکی رہی پیٹ پہ پتھر بھی باندھا کبھی ایسا کرتہ بھی پہنا لباس ایسا بھی پہنا کہ اس سے پیر کھلے حضور ملنے آئے تو کہا بابا پیر کھلے ہیں کیسے ملوں حضور نے اپنی چادر دی وہ لپیٹا اس کے بعد ملاقات ہوئی توجہ کیجئے آج ہم کہاں ہیں یہ شرابی جواری نسل بے عدب نسل دین کی گدار نسل دین سے دور بیزار نسل مسجدوں کو ویران کرنے والی نسل وجہ ماباپ اچھے نہیں ماباپ نمازی نہیں اولاد کیسے نماز ماباپ قرآن کے قریب نہیں اولاد کیسے ماباپ صبر والے نہیں اولاد کیسے سن لیں دل کے کانوں سے میری بہنیں ابھی صبر و شکر امام حسین بھوکے رہے میں نے کہا امام حسین نے ماں کو بھوکے رہ کے صبر کرتے دیکھا وہ تو تین دن بھوکے رہے ان کی امی کا حال آپ دیکھیں سیرت کی تمام کتابوں میں کم و بیشی واقعہ الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ سنیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم مدینہ منورہ کی چلچلاتی دھوپ ہیں اس دھوپ کے اندر یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں سلام کلام ہوا ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں دھوپ میں کیا کر رہے ہو صدیق اکبر کہتے ہیں اتنی بھوک لگی ہے برداشت نہیں ہو رہی ہے سوچا کسی دوست کے گھر جا کے کچھ کھانو آرام ملے گا لیکن عمر تم تم کیوں کہ دھوپ میں نکلے ہو کہاں میرا بھی وہی حال ہے یہ دونوں بات کر رہے تھے سامنے سے اللہ کے رسول آگیا اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لائے تو دونوں یاروں سے پوچھا دھوپ میں کیا کر رہے ہو کہاں حضور ہمارے ماں باپ قربان یہ وقت آپ کے نکلنے کا گھر سے نہیں ہے حضور آپ کیوں نکلے کس ضرورت کے تحت آقا نے فرمایا ایک مہینہ ہوا میرے گھر میں چولا نہیں جلا ایک مہینہ ہوا گھر میں چولا نہیں جلا ہے اور میں نے چاہاں کہ کسی صحابی کے گھر چل کر کچھ کھاتے ہیں تم دونوں کیا کر رہے ہو کہاں حضور ہمارے گھر میں فاقہ کشی ہے لیکن ایک مہینے کی نہیں دو دن کی نہیں بس یہی کچھ چند گھنٹوں کی ہے ہم سے برداشت نہیں ہوا اپنے نبی کو اس حالت میں دیکھا دونوں صحابہ نے شیخین کریمین نے تڑپ گئے اور حضرت ابو ایوب انساری کے باگ میں پہنچے ابو ایوب انساری نے پہلے تو کچھ خجوریں دے دی یا رسول اللہ یہ خجور آپ تناول فرمالیں میں بقری زبا کرتا ہوں اور آپ کے لئے گوشت اور روٹی پکواتا حضور اس کو کھائیں آپ انہوں نے جلدی جلدی تیار کروایا اور کھانا تیار ہو گیا جب کھانا تیار ہوا تو اللہ کے رسول کبھی سالن روٹی کو دیکھتے ہیں اور کبھی آنکھ سے آنسو بیٹھتے ہیں کبھی ابو ایوب انساری کے چہرے کو دیکھتے ہیں کبھی آنکھ سے آنسو بیٹھتے ہیں ابو ایوب انساری کہتے ہیں حضور آپ پر بھوک کی کا اثر تھا لیکن آپ اس وقت نہیں رو رہے تھے اور اب آپ رو رہے ہیں اور آپ کھانا شروع نہیں فرما رہے ہیں حضور یہ آپ ہی کے لئے حضور آپ شروع فرمائیں ابتدا کریں آپ سرکار نے وہایا ابو عیوب یہ کھانا دیکھ کر مجھے میری فاطمہ یاد آئی گئی اس لیے کہ جتنے دن سے میرے گھر میں چولا نہیں جلا ہے اتنے ہی دن ہو گئے فاطمہ کے گھر میں چولا نہیں جلا ایک مہینہ ہوا میری بیٹی کے گھر میں چولا نہیں جلا میں تو یہاں کھان ہوں گا لیکن فاطمہ کیا کھائے اس لیے اگر تم اجازت دو تو میں کچھ بوٹیاں اور کچھ روٹیاں فاطمہ کو بجوا دیتا ہوں فاطمہ کھائے گی تو میں بھی کھانا ازکی آقا میرے ماباپ آپ کے قرمان ہم بھی آپ کے سب آپ کا ہے یا رسول اللہ آپ جسے چاہے دے دیں پھر میرے آقا نے چند دوٹیاں لی اور کچھ بوٹیاں رکھی اور فرمایا کہ لے جاؤ پہلے فاطمہ کو دو پھر ہم کھائیں گے یہ حال گھر کا یہ صبر کا ماہول یہ عبادت کا ماہول یہ تلاوت کا ماہول وہ امام حسین کو تیار کر رہا ہے حالانکہ اس گھر کی شان یہ ہے کہ اگر وہ لوگ چاہتے تو روزانہ ان کے لیے جنت کا کھانا اترتا لیکن صرف یہی ہے کہ کسی کو تیار کرنا ہے انقلاب کے لیے کسی کو تیار کرنا ہے بڑے انقلاب کے لیے عالمی صرف انقلاب کے لیے نہیں عالمی آفاقی اور قیامت تک اس کا اثر قائم رہے اس انقلاب کے لیے کسی کو تیار کرنا ہے اس لیے علیہ و فاطمہ کو اس منزل سے گزارا گیا اور پھر سنیں کہ ایسی ماں کا حال یہ تھا کہ جس نے کبھی بغیر ڈپٹے کے اپنے بچوں کو قریب آنے نہیں دیا کسی نے امام حسین سے کہا تمہاری ماں بڑی نیک تھی فہر میں تو نے سچ کہا میں چھ سات سال کا تھا جب میری ماں کا وصال ہوا لیکن اس وقت میری ماں کا حال یہ تھا کہ میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا میری بہنوں کی نظر یہ جملہ ہے بابا کے وصال ربی الاول سے لے کر محرم شریف ربی الاول سے لے کر رمضان المبارک تک سیدہ فاطمہ کبھی نہیں مسکرائی صرف روتی تھی صرف روتی تھی صرف روتی تھی صرف روتی تھی ایک دن مسکرہ پڑی چھے مہینے میں ایک دن مسکرائی سیدہ فاطمہ الزہرہ اسی پہ آج بات مکمل کریں گے پھر کل سے کربلا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ وہ واقعات جو آپ سنتے ہیں کل ہی میں نے بیان کیا فضائل اہل بیت کچھ اہباب نے کہا کہ آپ نے تو ابھی بھی کربلا کے واقعات شروع نہیں کیا میں نے کہا کچھ سمجھ لو کچھ پڑھ لینے تو مجھے پھر شروع کر دیتے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہتا تو کل سے تاریخ کربلا اپنی روایت کے مطابق ہم شروع کر دیں گے لیکن یہاں پر میں بات ختم کر رہا تھا لیکن اہباب کی آنکھوں کے اشارے نے مجھے چل منٹ دی اس میں بات پوری کرتا ہوں چھے مہینے میں سیدہ فاطمہ کبھی نہیں مسکرائی ٹھیک ایک دن مسکرائی بس اس کے بعد پھر کر دیں گے کب مسکرائی یہ بیان سننے سے پہلے ایک باپ آپ کے عقیدے کی بتا دیں آج کل یوٹیوب کا دور ہے اور سب کی تقریریں ہم سن رہے ہیں سب کو سن رہے ہیں سب کو دیکھ رہے ہیں اپنے بیگانے سب اوپن ہو گئے ہیں اس میں نوجوان لوگ کچھ بے عدب ہو رہے ہیں ایک میٹر زیادہ اٹھایا جا رہا ہے اس وقت کہ سیدہ فاطمہ کا حق مارا گیا اور ان کو باغ فدق نہیں دیا گیا قضیہ کیا ہے میٹر کیا ہے بہت طویل تحقیقی گفتگو یہ رکھتا ہے میں اس پہ نہیں جاتا میں صرف باغ فدق کو لے کر جو لوگ صدیق اکبر کی شان میں گستاکی کرتے ہیں کہ فاطمہ وہاں گئی سیدہ فاطمہ گئی انہوں نے نہیں دیا اس پر ان سے یہ کہتا ہوں اچھا اس پہ پھر مرچ مسالہ لگا کی یہ کہ بار بار گئی بار بار مانگا بار بار گئی بار نہیں دیا نہیں دیا پھر صدیق اکبر کو گالی دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ اہل بیت کی بڑی خدمت کر رہے ہیں میں صرف اقل کے ترازو پر ایک بات رکھنا چاہتا ہوں چاہے قبول کریں چاہے رت کر دیں آپ جانے قیامت کے دن آپ کے عمال جانے توجہ کرنا سیدہ فاطمہ تزہرہ اپنے والد کے وسال کے دن سے لے کر اپنے وسال کے دن تک مولا کائنات کو بھی آپ نے زیادہ ٹائم نہیں دیا ان سے بھی زیادہ بات نہیں کی بلکہ عدب کا تقاضہ نہیں ہے ورنہ میں وہ بات آپ سے کہتا کہ ہمارے صوفیہ نے جو باتیں لکھیے کتاب میں کہ یہاں تک فرمایا کہ مولا کائنات کرم اللہ وطالعہ بجھول کریم سے ان چھے مہینوں میں سیدہ فاطمہ تزہرہ نے اس طرح کی ملاقات نہیں فرمائی جس طرح کی ملاقات میاں بیوی کیا کرتے ہیں بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سایتا اتنا روتی نہیں رات دن رونا تھا حسنین کریمین سے بھی توجہ ہٹ گئی اب اس پر لو کہتے ہیں وہ تو فضت مانگنے گئی مسجد میں گئی دربار میں اچھا دربار دربار کہتے ہیں دربار پر ستا آخری تک تو کوئی دربار کھول فاگا ہوا ہی نہیں تو مسجد میں چلے اب یہاں ایک بات یہ تم صدیق اکبر کی گستاخی نہیں کر رہے ہو یہ گستاخی سیدہ فاطمہ کی ہے کیوں سیدہ فاطمہ کی ہے وجہ یہ ہے کہ ایک عورت میں مالگاؤں کے ماحول کے مطابق بات ایک عورت جس کے باپ کا انتقال ہو جائے وہ بھائیوں کے پاس روزانہ آ کر کے کہا میرا حصہ دو میرا حصہ دو میرا حصہ دو کوئی اس کو اچھی نظر سے دے گئے گا مولے کی عورتیں کہتے ہیں کیا تو باپ کے مرنے کا انتظار کر رہی تھی باپ کے مرنے کے بعد چلی ہے یہ روز آکر لڑتی ہے کہتی حصہ دو حصہ دو حصہ دو تو تو مرنے کا انتظار کر رہی تھی تجھے باپ سے کوئی دینچسپی نہیں ہے تجھے حصے سے دینچسپی ہے بولو اس کو کوئی اچھا سمجھتا ہے سیدہ فاطمہ کا وصال تو چھے مہینے میں ہو گیا اس کا مطلب وہ فدق مانگنے کے لیے آپ بار بار کہہ رہے بار بار گئی بار بار گئی تو کتنے دنوں میں گئی چھے مہینے کے اندر ہی گئی جس کی عام کا آسو نہیں سکھا وصال تک آپ اس کو اتنا بڑا بجرد بنا کے پیش کر رہے کہ بابا کا گم نہیں تھا فبق کا گم تھا تو میلے میں تھی کون سے خدمت کر رہے ہو گئی تھی نہیں گئی تھی یہ سب کتابوں میں موجود ہیں لیکن میں سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہتے گئی 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 اور پھر مانگا واپس آئی بار بار واپس آئی جھڑا ہوا یہ ہوا یہ کیا باتیں کرتے ہو سیدہ فاطمہ کی توحیر کر رہے ہو صدیق اکبر کی تو کری رہے ہو سیدہ فاطمہ کی بھی کر رہے ہو واللہ سیدہ فاطمہ تزہرہ اس غیرتمن خاتون کا نام ہے واللہ جس نے بکاریوں کے لیے اپنی چادر یہودیوں کے یہاں بیج کر کے بکاریوں کی مانگ کو پورا سلوار اٹھاں کے دیکھو ریویٹ میں نہیں اکبار جیسا شاعر کر رہا اس کا دیوان اٹھاں کر کے دیکھو جس کے دروازے سے کبھی سائل کھانی نہیں گیا اس لئے میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی بات نہ کرو عدب کا تقاضہ رکھ کیا ہوا نہیں وہ یہ عوام کا کام نہیں ہے اہل علم اس کو نپٹ لیں گے لیکن بس اتنا کہ آپ عدب کریں اہل بیت کا بھی اصحاب کا بھی خلفہ راشدین کا بھی تو سیدہ چھے مہینے تک روتی چھے مہینے تک روئی ایک دن بڑی غمگین تھی صدیق اکبر کی بیوی سیدنا ابو بکر صدیق کی بیوی ان کی بیماری پر ان کی خدمت پر معمور تھی یہ بھی سن لیں ہر کتاب میں ہے اپنے بیگانے سب کتاب میں سیدہ فاطمہ بیمار تھی تو خدمت کس نے گی صدیق اکبر کی بیوی اسمہ بنت امیس نام یاد رکھنا یہ اسمہ بنت امیس وہ جو سیدہ زینب کی ساس بھی ہے بعد میں ساس بنی کس کی سیدہ زینب کی اس لیے کہ یہ جعفر حضرت جعفر تیار کی بیوہ تھی انہی سے حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار ہوئے تو انہی کے بیٹے سے سیدہ زینب کا نکاح ہوا تو یہ ساس بھی بنی کس کی کوئی معمولی عورت نہیں ہے یہ تھی صدیق اکبر کے نکاح اور یہ اتنی خوشنصیب خاتون ہیں جعفر تیار کی حیات میں ان کے نکاح میں تھی ان کی شہادت کے بعد صدیق اکبر کے نکاح میں صدیق اکبر کا ویسال ہوا تو صدیق اکبر کے ویسال کے بعد یہ مولا کائنات کی نکاح میں تین عظیم جو ہے وہ خاوند کی یہ بیوی ہیں اور ایک کے بعد دیکھ انہوں نے اپنی زندگی ایسے بڑے خاندان میں گزاری ہے یہ اسمہ بن تمہیں اس خدمت میں تھی کہہ لگی بیوی آپ بہت آج متفکر ہے فکر میں ہیں فرماتی ہیں کہ اسمہ حضور نے جو وقت تو بتایا تھا ویسال کا وہ گھڑی آن پہنچی اب مجھے فکر ہے تو ایک فکر ہے فکر کیا ہے کہاں کہ جب میرا جنازہ اٹھے گا تو مدینہ میں تو یہ دستور ہے مدینہ منورہ میں کہ وہ چار پائی پہ جنازہ رکھتے ہیں اس پہ چادر ڈال کے لے جاتے ہیں قبرستان تو جیتے جی میرے کپڑے پر میرے ڈپٹے پر کسی مرد کی نظر نہیں پڑی تو میرے ویسال کے بعد مجھے فکر ہو رہی ہے کہ میرے اوپر کسی کی نظر نہ پڑ بس یہ فکر ہے مجھے اور کوئی فکر نہیں تو اسمہ نے کہا حضرت اسمہ بنت امیز نے کہا چونکہ وہ جب جعفر تیار کی نکاح میں تھی حبشہ کی ہجرہ میں وہ حضرت جعفر تیار کے ساتھ گئی تھی تو انہوں نے کہا بی بی میں در حبشہ گئی تھی نا تو میں نے وہاں جنازہ دیکھا تھا تو وہ جنازے میں لانچ نظر نہیں آتی حبشہ والوں کے جنازے میں لانچ اگر وہ کہیں تو میں بتاؤں کیسے بنتا ہے وہ انہوں نے ٹہنیاں منگائی خجور کی اور چارپائی پہ لگائی اور لگانے کے بعد اس پہ چادر ڈال دی جیسے آج ہمارے ہاں جنازہ ہوتا ہے تو وہ لوہے لکڑی کا ہے لیکن وہ کیسا تھا اس وقت جو اس میں جنازے میں لاش نظر نہیں آتی خجور کی ٹہنیاں لگا کہ اس کو موڑ دیا اس پہ چادر ڈال دی تو چادر ڈالی تو پوری کھٹیا وہ چھپ گئی تو سیدہ فاطمہ اس دن مسکرائی امام حسین کی امی باپ کی شہادت کے بعد اس دن کس دن مسکرائی کہ آج اللہ نے میرے جسم کی حفاظت کا انتظام فرما میرے وسال کے بعد مجھے کوئی دیکھے گا نہیں یہ تو ہو گیا پھر مولا علی سے کہا میرا جنازہ رات اٹھانا اور علامہ عبدالروف مناوی نے لکھا علامہ عبدالروف مناوی لکھتے ہیں کہ خودی گسل کر لیا اور کپڑے پہن لیے کشبو لگا لی اور فرمایا کہ مجھے کوئی گسل نہ دی مجھے اسی حالت میں دفن کر دی ایک یہ روایت کس نے لکھا علامہ عبدالروف مناوی یہ محدی سے بہت بڑے انہوں نے لکھا لیکن گسل کی روایت بھی ملتی ہے گسل کی روایت بھی ملتی ہے لیکن یہ روایت بھی موجود ہے واللہ عالم کہاں تک کہ کونسی روایت بہت زیادہ متبر ہے لیکن دونوں ہیں اور فرمایا کہ جی تے جی مجھے کسی نے نہیں دیکھا بعد اے ویسال بھی کوئی نہ دیکھے اور اسی خوشبو کے حالت میں آپ دستر پہ لیٹ گئی اور ایک بات صاحب روح البیان لکھتے ہیں عربی میں بیروت سے جو روح البیان چھپی ہے عربی میں بیروت سے جو روح البیان چھپی ہے اس کی چوتھی جلد کے اندر یہ بات لکھی ہے اللہ عالمہ اسماعیل حقی نے کہ اللہ پاک نے موت کے فرشتے سے کہا کہ تُو فاطمہ کی روح نہ نکالے گا اے اسرائیل فاطمہ کی روح تُو نے نہیں نکالنا کیونکہ اپنے حجرے میں وہ تجھے گاوارا نہیں کرے گی تُو نے اس کی روح نہیں نکالنا بلکہ فاطمہ کی روح میں اپنے دست قدرت سے جہو قبض کروں گا میں خود اس کی روح نکالوں گا یہ مقام فاطمہ دزارہ ہے آپ کو اگر چاہیے تو بیروت کی انٹرنیٹ پر چوتھی جلد اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں اور اگر کچھ لوگوں کو لگتا ہے فاطمہ کی روح نکالنے کے لئے اللہ پاک کے بارے میں منصوب کرتے ہیں منصوب نہیں کرتے حدیث ہے حدیث پاک ہے کہ جو بیڑا جو بیڑا سمندر پہ جہاد کے لئے جاتا ہے تو جو شہید سمندر میں جہاد کرتے کرتے شہید ہوتے اللہ ان شہیدوں کی روح کو بھی اپنے دست قدرت سے قبض کرتا ہے تو آپ نے وہ سمندر کے شہیدوں کے لئے اللہ کا روح کو قبض کرنا جائے وہ مان لیا اور یہ ہستی جن کے قدموں سے جس کے قدموں سے شہیدوں کی جنت ہے جس کے قدموں سے شہیدوں کی جنت ہے جملہ کہتے ہوئے بات ختم کر دوں آپ کہیں گے شہیدوں کی جنت ہے میں نے کہا وہ جن میں شہید سمندر میں شہید ہو رہے ہیں وہ شہید ہیں اور حسین اور حسین یہ سیدہ شبابِ عالی جنہ ہے یہ سارے جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو سب کی جنتیں اپنی جگہ ہیں لیکن جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں ان کی جنت کہا ہے تو حضور فرماتے ہیں الجنت و تحتاق اتدامل مہاتکم کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدم کے نیچے میری جنت میری ماں کے قدم کے نیچے اور جو جنتی جوانوں کے سردار حسین اور حسین ہے ان کی جنت سیدہ فاطمہ کے قدموں کے نیچے یہ وہ مقدس خاتون ہے تو جب ماں ایسی ہوتی ہے تو اولاد ایسی پیدا ہوتی ہے میرے عزیز اگر اپنی نسلوں کو بہتر کرنا ہے خود نمازی بنو خود حلال کھانے والے بنو خود متقی پرہزگار بنو خود سود سے بچو خود زنا سے بچو خود آواری سے بچو خود عیاشی سے بچو تم نیک بنوگے اللہ تمہارے گھر میں بھی نیک اولاد پیدا فرمائے گا حسین کیسے بنتے ہیں جب شیرِ بطول اور خونِ علی اور فیضانِ مصطفیٰ جانِ رحمت جب تینوں چیزیں کھٹا ہوتی ہے تو حسین بنتے ہیں اسی کو میرے امام کہتے ہیں کیا وعد رضا اس چمنستانِ کرم کی زہرہِ قلی جس میں حسین اور حسن پھول اللہ ہماری محفل قبول کرے گفتوں کے درمیان بیٹھے 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 گفتوں کے درمیان کوئی لگزش کھتا ہو تو اللہ مجھے معاف کرے آپ سب کو معاف کرے یہ محرم شریف کے ایام چل رہے ہیں ہو سکے تو اس میں روزوں کا احتمام نو دس کو کریں سبیل کا احتمام نیاز کا احتمام صدقے کا احتمام غریبوں کا خیال رکھنے کی کوشش کریں اللہ سب کو توفیق دے اور چونکہ مغریب لیٹھ ہے عشاء بھی لیٹھ ہے تو جلسے میں زیادہ تر لوگ جو آتے ہیں وہ عشاء پڑے بغیر آتے ہیں لیکن جب اعلان ہوتا ہے کہ پھگرام کے بعد عشاء ہوگی تو زیادہ تر لوگ چلے جاتے ہیں میری گزارش ہے کہ جلسے میں آنا یہ نفل ہے اور نماز پڑھنا یہ فرض ہے تو جب اعلان ہو کہ نماز پڑھنا ہے تو آپ کو نماز میں شامل ہونا چاہیے ہزار جلسوں کی شرکت ایک طرف ہے اور ایک وقت کی نماز ایک طرف ہے اس لئے نماز کے بغیر آپ اپنے گھروں کو نہ جایا کریں بلکہ کوشش کریں اور اگر آپ ایسا چاہتے ہیں کہ چلے آپ جہاں اعلان ہے وہاں نماز نہیں پڑھتے کم سے کم آپ گھر جا کے نماز پڑھ لیا کریں نماز نہیں چھوڑیں اس لئے کہ امام علی مقام نے سجدے کی حالت میں جام شہادت نوش فرمایا ظاہری آخری وقت تک وہ نماز پڑھتے رہے ہم نے بھی نماز کا دامن نہیں چھوڑنا ہے اللہ ہم سب کو توفیق بخشے اسلام علیکم